برادرم اللہمہ حافظ محمد تبریز کشتی صاحب کی آرزو پر چاند لنہیں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے میری حاضری سے پہلے جو کچھ میرے لیے فرمایا گیا دعا ہے کہ رب زلجلال جس طرح دوستوں کا میرے بارے اچھا گمان ہے اللہ مجھے واقعیتاً ایسا ہی کر دے اور جتنی ہماری دینی کابشیں کوشیں اور خدمات ہیں ان میں خلوص ڈال کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امت کے لیے فیضان کا سبب بنائے اور ہماری بخشش کا سامان بنائے محفل کا عنوان رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے اہلِ سنت و جماعت کے خوبصورت ماحول میں ان محافل کے ان اعقاد کا ان محافل کے منانے اور سجانے کا جو بنیادی کونسٹ ہے اور بنیادی سبب ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے من میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا گلشن آباد ہو جائے کافی حد تک یہ باوکار مجالس اور باوکار محافی اس مقصد اور مشن کو ضرور پورا کرتی ہیں سننے والے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس حضور کی تعظیم و تکریم اور حضور کی محبت سے اپنے قلوب و ازہان کو خوشبودار کرتے ہیں البتہ کچھ معاملات ہماری مجالس اور محافی میں ایسے ضرور در آتے ہیں جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں اعتراضات ہوتے ہیں اگر تھنڈے دل کے ساتھ سوچا جائے تو وہ تحفظات اور اعتراضات برمحل بھی لگتے ہیں ہمیں ہمیشہ اپنی مجالس اور محافی کو ہر اعتبار سے اتنا مکمل بنانا چاہیے مستند بنانا چاہیے اور مقدس بنانا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اعتراض کا ہرگز موقع نہ ملے اور محفل اور مجلس میں موجود جتنے لوگ ہیں وہ واقعہ تن حب رسول اور تعزین مصطفیٰ کے نور سے اپنے سینوں کو روشن کر کے محفل سے رخصت ہو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور حضور کے تذکار کو کہاں سے شروع کیا جائے گا اور کہاں پہ اختتام کیا جائے گا آج تک یہ گتھی کوئی نہیں سلچا سکا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذو الجلال نے جو بے کرام اور فراوان عزت اور مرتبے عطا کیے ہیں جاہ و جلال عطا کیا ہے جمال و کمال عطا کیا ہے شان و حرمت عطا کی ہے عزت و تقریم عطا کی ہے کلم ٹوپ سکتے ہیں سہیاں ختم ہو سکتی ہیں قیوم کے خزانے حد اختتام کو پہنچ سکتے ہیں لیکن رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات کے اندر جلوہ گری ابھی نہیں ہوئی بلکہ روایات کے مطابق بزم کون و مقام کو ابھی سجایا بھی نہیں گیا تھا خود رب ذوالجلال نے اس حساس موضوع کو انبیاء کے سامنے واضح کیا انبیاء کی جماعت کو اکٹھا کیا ارواحِ انبیاء کی محفل سجائی اور اس کا عنوان مقامِ رسالت ہی تھا شانِ رسالت ہی تھا مقارِ رسالت ہی تھا عزت و تقریمِ مصطفیٰ ہی تھا سننے والے انبیاء تھے عنوان ذکرِ مصطفیٰ تھا متقلب اور خطیب رب ذوالجلال کی اپنی ذات تھی سبحان اللہ آپ نے یہ آیت سنی ہے پڑھی ہے اس پہ تشریحات سنی ہے میں نے کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی مختلف آیات اور احادیث سے رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سلام پیش کر کے چلے جانا ہے صرف یہ عرض کروں گا کہ اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارواحِ انبیاء کو اکٹھا کر کے یہ بات فرمائی تھی لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمْ مَجَا أَكُمْ رَسُولُ فرمائیہ جب تم کتاب اور حکمت سے مالا مال ہو کر کائنات میں جلوہ گر ہوگے آپ جانتے ہیں نبوت عملی طور پر چالیس سال کی عمر میں آتا ہوتی ہے ہر نبی کو اعلانِ نبوت اور اظہارِ نبوت کے لیے چالیس سال کی عمر کا چناؤ کیا گیا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ رب زلجلال فرماتا ہے جب تم چالیس سال کی عمر کو پہنچو گے تمہیں کتاب کا نور بھی دیا جائے گا تمہیں حکمت کے نور بھی آتا کیا جائے گا سُمْ مَجَا أَكُمْ رَسُولُ جب تم کتاب والے بھی ہوگے جب تم حکمت و دانش کے نور سے مالا مال بھی ہوگے اس وقت اگر میرا رسول جلوہ گر ہو جائے میرا محبوب جلوہ گر ہو جائے تو جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور جو حقیقت آپ تک سمجھانے کی کوشش کرنی ہے وہ یہی ہے کہ رب زلجلال یہ تیہ کر رہا ہے کہ رسول معظم کا حقیقی مقام و مرتبہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں کتاب کا نور بھی ہو اور جس کے من میں حکمت کا سرور بھی ہو جس کا سینہ کتاب سے روشن نہ ہو اور جس کا دل حکمت کے سرور سے آباد نہ ہو وہ مقام مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتا شان مصطفیٰ نہیں سمجھ سکتا امگیاد ایسی معظم مکرم اور محتشم جماعت کو رب زلجلال فرما رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا حقیقی مقام اور میرے مصطفیٰ کی حقیقی شان تمہیں اس وقت سمجھ آج آئے گی جب تم کتاب والے بھی ہوگے اور حکمت والے بھی ہوگے حضرات زیباکار حکمت 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 یہ لفظ قرآن نے کئی مقام پہ استعمال کیا ہے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے بھی یہ لفظ بولا گیا یعلم ہم الكتاب والحکمت علماء نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق حکمت کے حوالے سے سیکڑ و موتی امت کے حوالے کی ہیں لیکن سادہ سا مطلب اور سادہ سا مفہوم حکمت کا یہ ہے کہ اللہ کے جتنے ارشادات ہیں اللہ کے جتنے احکامات ہیں اور اللہ کے جتنے فرامین اور فرمودات ہیں ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ کائنات کے سامنے رکھا جائے مخلوق کو سمجھایا جائے کہ وہ اللہ کے احکام اللہ کے ارشادات اور اللہ کے فرامین کانوں کے ذریعے اتر کر دل و دماغ میں اپنی جڑے بنا دیں حکمت کا مطلب یہ ہے ایسی بصیرت کے ساتھ ایسی سمجھداری کے ساتھ ایسی دانشمندی کے ساتھ اللہ کے احکام کو مخلوق تک پہنچایا جائے کہ مخلوق کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے مخلوق کو دوسری بات کرنے کی مجال نہ رہے اور حکمت و دانش کا ایک مخموم یہ بھی ہے کہ اپنی گفتگو اور اپنی تحریر کے ذریعے جب اللہ کا کوئی پیغام پہنچانا ہو تو ایسا لب و لہجہ اختیار نہ کیا جائے کہ دنیا والے اونگلی اٹھا کے کھڑے ہوں کہ مسلمان مبلغ اور مسلمان دائی دعوت دینے والا اور قرآن کے احکان کائنات تک پہنچانے والا کتنا متشدد ہے کتنا سخت مزاج ہے یہ اللہ کے احکامات کو گنگے کے بلبوتے پر اور اصلے کے بلبوتے پر مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے ہرگز نہیں رحمت دو عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے سامنے ہے حضور سے زیادہ اللہ کے پیغام کے بارے میں سینسٹن اور حساس کون ہے حضور سے زیادہ اللہ رب العزت کے احکام کی عظمت جاننے والا کون ہے اور حضور سے زیادہ اللہ رب العزت کے احکامات کائنات تک پہنچانے کا خواہش مند اور شوت رکھنے والا کون ہے اس کے باوجود رحمت دو عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مبارک زندگی میں تبلیغ فرمائی ہے آقام خداونگی کا اجرا کیا ہے اللہ کے ارشادات کو کائنات تک اور مخلوق تک پہنچایا ہے حضور نے جس محبت کا درس دیا ہے جس پیار کا لب و لہجہ اختیار کیا ہے جس حکمت و دانش کو اختیار کیا ہے آپ کو وہ لمحہ یاد ہوگا رحمت دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد لبوی کے پرنور مہور میں جلوہ افروز ہیں صحابہ اکرام کا مجمع آپ کے اردگرد دیوانوں کی طرح اور پروانوں کی طرح موجود ہے کوئی آنے والا آیا آداب مجلس نہیں جانتا تھا آداب مسجد نہیں جانتا تھا قرب مصطفیٰ کی عظمتوں سے ابھی اس کا دل اور دماغ نا آشنا تھا تھوڑی دیر بیٹھا اسے حاجت ہوئی پیشاب کرنے کی مجبوری ہوئی اس نے ادھر بیٹھے ہی پیشاب کر دیا صحابہ اکرام کے رنگ بدل گئے تھے انہوں نے تلواریں سوٹ لیں اور وہ اٹھے کہ ہم اس کی گردن اٹھا کے عدل حلق کر کے رکھ دیں گے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا بس ایک آنکھ سے صحابہ کو آنکھ بھر کے دیکھ دیا کیفیت یہ تھی صحابہ کی کاٹے تو لہو نہیں اس طرح درختوں کی طرح ساکت ہو کر صحابہ کھڑے ہو گئے آگے جانے سے پہلے میں یہاں یہ بات ضرور عرض کروں گا مجھے بھی لوگ پیار کرتے ہیں مجھے ساتھ بھی لوگ عقیدت و احترام کا رشتہ بنائے ہوئے ہیں اور بھی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ معاشرے میں موجود ہیں علم والے موجود ہیں طریقت والے موجود ہیں لوگ ان کا عدب کرتے ہیں لوگ ان کا احترام کرتے ہیں لوگ ان پر سب کچھ جاننے قربان کرنے کے لیے بظاہر آمادہ نظر آتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے جب کوئی ملی معاملہ ہو جب کوئی کونی معاملہ ہو جب کوئی ملکی حوالے سے اہم مشل آ جائے اس وقت علماء ہزاروں دلائل دیتے ہیں ہزاروں محافظہ جاتے ہیں مشائخ کرام اپنے اپنے لیون اور اپنے اپنے محور میں لوگوں کی بہت زیادہ تربیت کرتے ہیں بڑی ذہن سازی کرتے ہیں لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اپنی مرسی کے مطابق زندگی گزارنے پر تیار ہوتے ہیں وہ نظرانہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں عرصوں پہ حاضری دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں بڑے بڑے لنگروں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اول صف میں بٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جب بھی دین کی غیرت کا کوئی معاملہ پیش آئے مذہب کی غیرت کا کوئی معاملہ پیش آئے ملکی حوالے سے کوئی غیرت کا معاملہ پیش آئے پیر حکم دے رہا ہے عالم دین حکم دے رہا ہے امام وقت حکم دے رہا ہے مقتدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مرید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مجھے مرض کا علاج نہیں بتانا نہ میرے بس میں ہے صرف میں اشارہ دے رہا ہوں آخر یہ کیا معاملہ ہے اور آخر یہ کیا قیفیت ہے کہ نمازیں بھی امام کے پیچھے پڑتے ہیں صفحے اول میں بیٹھ کر خطبہ بھی بڑا جون کے سنتے ہیں نارے بھی بڑے مستانے لگاتے ہیں شیخ وقت پر قربان ہونے کے لیے ہر وقت آمادہ بھی رہتے ہیں لیکن جب بھی کوئی دین کا معاملہ آتا ہے کوئی ملک و ملت کا حساس معاملہ آتا ہے یہ اپنا ناک ہے اپنا مفاد ہے اپنی ضروریات ہیں بے شک نوٹ پیر کا ہے بے شک نوٹ امام کا ہے ووٹ فلان کا ہے فلان 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 ہمارے لیے اہم اور ہمارے لیے حساس ہے یہ کیا معاملہ ہے ادھر رحمت دوالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باقاعدہ خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گیدرن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کوئی بھی حساس معاملہ ہوتا تھا آنکھ کا اشارہ ہونے کی دیر ہوتی تھی وہ سب کچھ نسار اور قربان کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے تھے کمزوری کہاں ہے ناراض نہیں ہونا کمزوری میرے اندر ہے خامی کہاں ہے خامی میرے اندر ہے اگر میرے اندر اخلاص مکمل ہو جائے میرے اندر عظمتِ خدا کا نور مکمل ہو جائے میرے اندر سچی سچی محبتِ مصطفیٰ کی خوشبو مکمل ہو جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح لوگ میری آواز پر لبیک نہیں کہتے کس طرح لوگ میرے آنکھوں کے اشارے پر سب کچھ نسار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بستودو چاہتا ہوں مجھے ہو گیا آپ بات سنیں میں نے بات کو سمیٹنا ہے تو حضرات عزیبہ کار آئیے آج ہم اس حوالے سے بھی احد کریں کہ ہم نے مقدم کس کو کرنا ہے پہلے کس کو رکھنا ہے اللہ کی عظمت کو رکھنا ہے رسول اللہ کی حرمت کو رکھنا ہے جب تک ہم ترجیح لیے نہیں بنائیں گے اس وقت تک انقلاب نہیں آسکتا اس وقت تک تبدیلی نہیں آسکتی اللہ کی رضا کیا ہے سون مصطفیٰ کی خوشی کس بات میں ہے سون مصطفیٰ کی رضا کس میں ہے اس کو ترجیح دیں اس کو سب سے پہلے رکھیں اور یاد رکھیں یہ کرنے سے اگر وقتی طور پر کوئی خسارہ آتا بھی ہے کوئی گھاٹا آتا بھی ہے کوئی نقصان آتا بھی ہے میں حضور کے نمبر پہ کھڑے ہو کے یہ عرض کر رہا ہوں اس وقتی خسارے کو جو بندہ برداشت کر جیتا ہے اللہ رب العزت اس قربانی کے بدلے میں ہمیشہ کے لیے اس رسول اللہ کے غلام کے لیے مہربانی کے دروازہ کھول دیتا ہے تو اس نے تلوارے صحابہ نے تلوارے سونت لی کہ اس نے مسجد کی بیادبی کی ہے اس نے رسول اللہ کے محفل کا آداب کا خیال نہیں رکھا حضور نے دیکھا تو حضور نے آنکھ کا اشارہ کیا صحابہ نے تلوارے نیچے گرا دی اور ان کے بدن اور ان کے جسم کی کیفیت یہ تھی کہ کاٹے تو لہو نہیں اس طرح وہ کھڑے ہو گئے رحمت دو عالم نے فرمایا جب یہ فارغ ہو لے جب یہ فارغ ہو لے اور آگے پھر وضاحت بھی فرمائی اگر اس کنڈیشن اور اس کیفیت میں اس کو روکو گے تو یہ پیشاب روکے گا پیشاب روکنے سے مسانہ پھٹنے کا خطرہ ہے میں تو اللہ کی طرف سے رحمت بن کی آیا انداز کرم دیکھئے انداز محبت دیکھئے انداز رحمت دیکھئے جب یہ اچھی طرح فارغ ہو لے پھر اس کے سامنے پانی لاکر جگہ کو دھونا چرو کر دو اس کو خود بخود یہ اندازہ ہو جائے گا شرح صدر ہو جائے گا اس کو کونسپٹ کریجر ہو جائے گا کہ اگر یہی کام میں گلی میں کرتا کسی نے ناراض نہیں ہونا تھا کسی نے گلی کو آکے دھونا نہیں تھا یہ جو غصے والی کیفیت ہوئی ہے اور جگہ کو دویا جا رہا ہے یقیناً اس کا مطلب یہ ہے گلی کا مقام اور ہے اللہ کے گھر کا مقام اور ہے اللہ اس حکمت کی ضرورت ہے اس مسیرت کی ضرورت ہے اس پیار کی ضرورت ہے اس دانشمندی کی ضرورت ہے تو اللہ فرماتا ہے امبیاء کو بات زنن آگئی امبیاء کی مجمع میں اللہ متقلم اور خطیب ہے وہ فرما رہا ہے کہ جب میرا رسول آ جائے میرا محبوب آ جائے تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں میرے رسول پر ایمان لانا ہے اور صرف ایمان نہیں لانا کبھی یہ ہوتا ہے میں شاہ صاحب قبلہ کی تعریف بھی کرتا ہوں میں ان کے علمی عظمتوں کو سلام بھی کرتا ہوں میں ان کے بارے میں اچھے کومنٹس بھی پاس کرتا ہوں لیکن کبھی یہ دعوت دیں کہ میں یہ دینی مشہنگ دے کر محول میں نکلا ہوں معاشرے میں نکلا ہوں اور مجھے یہاں قربانی کی ضرورت ہے یہاں مجھے وقت کی ضرورت ہے یہاں مجھے پیسے کی ضرورت ہے یہاں مجھے تمہارے علم و فضل کی ضرورت ہے میں کہوں نہیں جی میری اپنی مصروفیات ہیں میں آپ کو سلام ضرور کرتا ہوں میں آپ کے مقام کو ضرور سلام کرتا ہوں میں آپ کے علم و فضل کو ضرور سلام کرتا ہوں لیکن میرے اپنے معاملات ہیں میری اپنی مصروفیات ہیں میری اپنی مجبوریاں ہیں دوستو اس حرکت سے کام نہیں چلے گا رب زلجلال نے اپنے محبوب کا مقام امبیاء کے سامنے کھولتے ہو فرمایا لَتُعُمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّا صرف میرے نبی کو بعضمت ماننا نہیں ہے صرف میرے نبی کو ہر شان کا اور ہر مقام کا مالک سمجھنا نہیں ہے بلکہ جہاں میرا مصطفیٰ اپنا پسینہ گرا رہا ہو اے امبیاء تم نے وہاں اپنا خون گرا کے بتانا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی طرور ہے تو اس رویے میں بھی ہمیں رچک پیدا کرنی چاہیے اور تبدیلی پیدا کرنا چاہیے کہ صرف حجروں میں بیٹھ کے ایمان کی بات نہیں ہے صرف معفلوں میں بیٹھ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے صرف اس نعرے پہ گزارا نہیں کرنا بلکہ اپنے فیزیکلی امنی طور پر حضور علیہ السلام کے دین کے لیے وقت کی قربانی دینی ہے پیسے کی قربانی دینی ہے جس جس چیز کی جہاں جہاں حکمت کہتی ہے اس کی قربانی دینا یہ این ایمان ہے اور یہ وفادار امتی کی نشانی ہوا کرتی ہے امبیاء اور رسولوں کے ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ وہ رسول جب آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ وہ رسول ہے جس پر ایمان بھی لانا ہے یہ وہ رسول ہے جس کی پر قربان بھی ہونا ہے جس کا سپاہی بن کر میدان عمل میں کفر باندھ کے نکل آنا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہ رسول ہے شاہ صاحب کو میں پہلے نہیں جانتا تھا جب یہاں جلوہ گر ہوئے آپ نے ان کا تعارف کرایا بہت قیمتی الفاظ کے ساتھ تعارف کرایا علم و فضل کا استعارہ ہے خیر و برکت کی ایک بشارت والی شخصیت ہیں مجھے اندازہ ہو گیا تو امبیاء اور رسولوں کے ذنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا یہ ایک قدرتی عمر ہے کہ وہ اللہ فرما رہا ہے جب میرا رسول آ جائے اس پہ ایمان بھی لانا ہے جب میرا رسول آ جائے اس کی مدد بھی کرنا ہے بہت توجہ چاہوں گا ان کے ذنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہمیں کیسے پتے چلے گا اس کا قد کاٹ کیسا ہوگا اس کی ماں جبی روشن کیسی ہوگی اس کا ناک مبارک کیسا ہوگا اس کے رخصار کیسی ہوگے اس کا مبارک سینہ کیسا ہوگا اس کا اس روبے گفتگو کیا ہوگا اس کا لب و لہجہ کیا ہوگا نشست بخواست کا انداز کیا ہوگا اس کا بھی ہے اور رویہ کیا ہوگا ہمیں کیسا پتا چلے گا یہ وہ رسول ہے جس کو ماننا ہے اور جس کا سپاہی بننا ہے اللہ نے کمال نشانی بیان کی میری تربیت بھی کی آپ کو بھی سمجھایا فرما مصدقل ماما عقم اس رسول کی نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں جو جو عزت دے رکھی ہے وہ اس کو مان بھی رہا ہے اس کو سچا بھی کہہ رہا ہے میرا رویہ کیا ہے شاہ صاحب کفن باندھ کر میدان عمل میں آ جاتے ہیں میں ان کا گلہ کرتا ہوں میں ان کی غیبت کورتا ہوں جتنا ہو سکے میں لیگ پولنگ کرتا ہوں تہنگیں کھہچتا ہوں یہی تو ہمارا معاشرے کا علمیہ ہے اور یہی تو میرے مسئلہ کے حق کا بہت بڑا پرابلم ہے اس لیے ہم پہلی صفوں میں رہنے والے آخری صفوں میں چلے گئے ہیں کہ اپنوں کی نشانے پہ ہیں کس کے نشانے پہ ہیں اپنوں کی نشانے پہ ہیں اللہ فرماتا ہے مصدقا لِمَا مَا کُم جس رسول کی میں بات کر رہا ہوں اس رسول کی تاریخ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کو روح اللہ کہے گا وہ موسیٰ کو کریم اللہ کہے گا وہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہے گا وہ نوح کو نجی اللہ کہے گا وہ آدم کو صفی اللہ کہے گا وہ ہوت کو نبی کہے گا وہ لوت کو نبی کہے گا وہ قوم آدھ کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے اس کی تصدیق کرے گا تو حضرت عزیب اگار تیسرا سبق اس آیتِ کریمہ سے مجھے اور آپ کو جو مرحمت ہو رہا ہے جو آتا ہو رہا ہے کہ اللہ نے جس جس کو جو جو شان دے رکھی ہے جو جو وقار دے رکھا ہے جو جو مقام دے رکھا ہے اس کو دل سے بھی تسلیم کیا جائے زبان سے بھی اس کی تعریف کی جائے بند کمروں میں بیٹھ کر خفیہ منصوبہ بندی نہ کی جائے کوئی ایسی پلینر نہ کی جائے کہ اس کی عزت پامال ہو جائے وہ جو میدان میں ایک مشن لے کے لکھلا ہے وہ کسی کھاتے کا نہ رہے فرمایا میرے رسول کی شان یہ ہے اور یہ بات یاد رکھنا میرا جملہ پلے بند کے جانا بڑا وہی ہوا کرتا ہے جو چھوٹے کے قد کو بڑھاتا ہے حقیقتاً بڑا وہی ہوا کرتا ہے جو چھوٹے کی عزت کو بڑھاتا ہے حضرات عزیبہ کار نشانی یہ ہے جو کچھ اللہ نے تمہیں عزت و شان دے رکھی ہے وہ اس کی تصدیق فرما رہا ہے اور جب وہ تصدیق نشانی تمہیں مل جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کا سپاہی بھی بننا ہے جب امبیاء اور رسول میرے رسول کے سپاہی ہیں اگر ہم حضور کی مدد کے لیے میدان عمل میں خدا نہ ہستا نہ بھی حاضر ہو ہم اپنی قربانیاں نہ بھی پیش کریں حضور کو فرق نہیں پڑتا حضرت زیاد امت پیر محمد کرمشاہ رحمہ اللہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے بہت توجہ چاہوں گا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا ہے اگر اللہ نے تمہیں کسی مدرسے کی خدمت کے لیے چن لیا ہے اگر اللہ نے تجھے کسی خانکہ کی خدمت کے لیے چن لیا ہے الغرض اللہ نے کسی بھی دینی کام کے لیے تم میں سے کسی کو چن لیا ہے ہر لحظہ ہر لمحہ اللہ کا شکر آدھا کیا کرو کہ تُو نے چنا ہے ورنہ وہ کسی کا بھی چناؤ کر سکتا ہے احسان نیت لانا چاہیے فخر نہیں کرنا چاہیے دوسروں کو ڈی گرین نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائیں جاتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے اس کا کرم ہے تو حضرات زیوکار اگر ہمیں رسول اللہ کے دین کی نسرت کے لیے نکلنا پڑے ہمیں رسول اللہ کے دین کی خدمت اور ڈیوٹی کے لیے نکلنا پڑے تو یہ سمجھ لو کہ یہ سنتِ انبیاء ہے یہ سنتِ آلِ رسول ہے یہ سنتِ صحابہ ہے یہ سنتِ اولیاء ہے اور یہ سنتِ علماءِ برحق ہے ان قفلے میں شریک ہوکے اللہ اس خدمت کی برکت سے ہمیں بھی جنت کا راہی بنا دے گا رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تقریب اور حضور کی تعریف و توصیف کے میں نے کہا میں نے مختلف پھول چن کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حضور کے آنے سے پہلے حضور کی عظمتوں کی تیاری ہو رہی ہے حضور کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ حضور کے آنے سے تقریباً چھے سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لیگوں کے ذنوں میں یہ بات کھٹکی کہ کہیں یہ وہ رسول تو نہیں ہے جس کی تعریفوں سے زبور بڑھتی ہے جس کی تعریفوں سے حضرت دعود علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور اور حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتاب تورات اور خود جناب عیسیٰ پر اترنے والی کتاب انجیل پھری پڑی ہے کہیں یہی تو وہ رسول نہیں ہے کیونکہ لوگ دیکھتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کو جو اندھے حاضر ہوتے تھے ان کو بینائی آتا کر دیتے تھے جو بہرے آتے تھے ان کو سننے کی طاقت دلوا دیتے تھے جو گونگے آتے تھے ان کو بولنے کی طاقت دلوا دیتے تھے جو کوڑی بریز آتے تھے اپنا ہاتھ مبارک لگا کر رش زیادہ ہو جاتا کپڑا لگا کر حسنو جمال آتا کر دیتے تھے قبروں کے سرانے جاتے اور کہتے اے قبر والے اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تو لگوں کے ذہنوں میں یہ کنسپٹ بن رہا تھا کہ یہی وہ نبی ہے یہی وہ رسول ہے جس کے بارے میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیے ہیں وعدے لیے ہیں تو حضرت یایہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے قزن ہے انہوں نے تو لکھ دیا اگر وہ رسول ہیں آپ تو جلدی بتائیں ایسا نہ ہو کہ میں بھائی 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 سمجھ آ رہی ہے میں بھائی بھائی کے چکر میں چکر آ جاؤں میں یہی سمجھتا رہوں بھائی ہے اور آپ عظمتوں والے ہو حضرت عزیبہ کر نہیں رسول اللہ کا جس کے ساتھ رشتہ ہو وہ سعادت ضرور ہے سعادت ضرور ہے لیکن رسول رسول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضور علیہ السلام کے گھر ایک رات آرام کرتے ہیں سیدہ میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی شخانہ ہے حضور ان کے گھر آرام کر رہے ہیں حضرت میمونہ کے گھر عبداللہ ابن عباس چلے گئے کہ میں رات کو دیکھوں گا حضور کس وقت اٹھتے ہیں کیا ذکر کرتے ہیں کتنی رکت نمازِ نفل ادا کرتے ہیں کیا کیا عوراد و وظائف پڑتے ہیں بچے تھے نہ جاگ سکے حضور کو اندازہ ہو گیا تھا حضور نے اٹھایا عبداللہ اٹھ جس ریکی کے لیے آیا تھا جو جاسوسی کرنی تھی جو خبر گیری کرنی تھی وہ اٹھ کے کر حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے وضو کرنے گئے اس دوران حضور نے نماز شروع کر دی حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضور نے نماز کی اندر ہاتھ بڑھا کر ان کو اپنے برابر کھڑا کیا لیکن کھڑا ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے پھر پیچھے ہٹ گئے جب حضور نے سلام پھیرا فرمایا تو نماز کی اندر میرے برابر کیوں نہیں کھڑا ہوا حالانکہ میں نے تجھے خود کھڑا کیا تھا انہوں نے یہی تاریخی جملہ بولا تھا ما کانا لی ابن عباس آئین یقیمہ بین یدائی رسول اللہ عباس کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو تو حضرت یحییٰ علیہ السلام یہی تلقین کر رہے ہیں اور یہی تربیت کر رہے ہیں اللہ جسے عزتیں عطا کر دیتا ہے مرتبیں عطا کر دیتا ہے شانیں عطا کر دیتا ہے رشتہ داری کے بھرم میں اور رشتہ داری کے پردے میں اپنی آخرت کو خراب نہ کر لینا اللہ نے جو اس کی عزت اور جو اس کی عظمت بنائی ہے اس کو دن سے تسلیم کر کے بڑے باقی سارے معاشرے سے ہچا ہو جائے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ ایسا نہ ہو کہ میں اسی پردے میں رہ جاؤں بھائی ہے بھائی ہے قزن ہے اور نہ مان سکو حضرت عیسیٰ نے جواب میں کہا نانا اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا میں خود یہ سینے میں آرزو لیے پھرتا ہوں سونا آ جائے بھوٹ اتارنے لگے اس کے تس میں میں کھولی سونا آ جائے بھوٹ پہننے لگے اس کے تس میں میں باندھوں حضرت عزیبہ کار تو وہ ایک کنسپٹ بن رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا مبشرم میرا شاہ صاحب کہ اللہ شاہ صاحب مسعود شاہ صاحب تشریف لائے میں اپنی طرف سے بھی تبریش صاحب کی طرف سے بھی اہل مجلس کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدی ڈرز کرتا تو حضرت عزیبہ کار میں عرض یہ کر رہا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک کنسپٹ بن رہا تھا کہ کہیں عیسیٰ تو نہیں وہی جہو جلال اور شان و کمال بالا رسول آ گیا فرمایا میں تو بشارتے دے رہا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد جلوہ گھر ہوگا اس کا نام نامی احمد ہوگا شاہ صاحب بعد میں تشریف لائے ہیں ہم پہلے موجود ہیں ہم گویا پروٹوکول آفیسر ہے ان کے ان کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ کا ذہن بنا رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں شاہ صاحب جلوہ گھر ہونے والے ہیں یہ نسان ذہنوں میں رکھ کے اب مقام مصطفیٰ سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں وہ پروٹوکول آف سرپن کی آیا ہوں مصطفیٰ کا کہ حضور جلوہ گھر آنے والے ہیں اور یہ بتانا چاہتا ہوں جو غلام اس شان کا ہے آقا کس مقام کا ہوگا حضرت عزیم اٹھار توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں یہ بیبات ارز کر رہا تھا کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے ہوکے حضور کی عظمتوں کا اعلان حضور کی رفاتوں کا شان اور یہ تسلسل چلتا رہا یہ سلسلہ چلتا رہا چونکہ شاہ صاحب آگئے ہے میں اپنی گفتگو کو اب مزید سرٹ رہا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو اپنے انداز میں امت تک پہنچایا حضور علیہ السلام نے اپنے مقام اپنی شان اور اپنے مرتبے کے حوالے سے سیکڑوں جملے امت کے حوالے کیے ہیں ان میں سے دو جملے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سرٹ رہا ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اپنے بارے میں فرمایا انا اولو شافعین ممو شفع لوگو روز قیامت سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا روز قیامت سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا میں سوچ میں پڑ گیا حضور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے روز قیامت غازی بھی شفاعت کریں گے روز قیامت شہید بھی شفاعت کریں گے روز قیامت کچھ ماں باق بھی شفاعت کریں گے روز قیامت باعمل حفاظ کرام بھی شفاعت کریں گے روز قیامت علماء حق بھی اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے حضرات عزیبہ کار اور یا رسول اللہ آپ نے فرمایا روز قیامت روزہ رمضان کا روزہ یہ بھی شفاعت کرے گا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا قرآن بھی روز قیامت شفاعت کرے گا یا رسول اللہ میرا ذین اُلج گیا ہے یہ تو سمجھ آگئی غازی سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے شہید سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے والدین سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے حافظ سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے عالم سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے شہید سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے روزے سے پہلے بھی آپ شفاعت کریں گے لیکن آپ نے کہا قرآن بھی روز قیامت شفاعت کرے گا اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا یا رسول اللہ میرا ذہن سوال کر رہا ہے آپ نے ہی فرمایا ہے قرآن کو صرف کتاب نہ سمجھو کہ قرآن کو چند اوراق کا مجبورہ نہ سمجھو قرآن کو چند الفاظ کا زخیرہ نہ سمجھو دوستو یہ جملہ ذہنوں میں بچھا کے جائے گا تاری صاحب نے تلاوت کی ہے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی میں اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس قرآن کو قرآن کو ات معمولی نہ سمجھنا یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے وجود سے باہر آئی ہے شاہ صاحب نے نات پڑھنی ہے ناتیں وہی ہیں جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں لیکن ان کی نات کی قدر و قیمت عالمی اعتبار سے کتنی بلندیوں پہ ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ نات ان کے اندر سے نکلتے ہیں تو وہ قیمتی ہو جاتے ہیں حضرات زیوکار اگر شاہ صاحب کے سینے سے اور مو سے چند انفاظ نکلیں وہ باقیمت ہو جائیں تو وہ انفاظ جن کے بارے میں اللہ کا رسول فرمائے کہ اللہ کے وجود سے باہر آئے ہے یہ بات آپ کو سمجھا گئی اب اگلی بات بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے شاہ صاحب کی ایک ذات ہے ایک وجود ہے ایک باٹی ہے اس میں سے کلام نکلے گا وہ ان کی صفت ہے وہ ان کی صفت ہے ایک اللہ کی ذات ہے اور جو کلام اللہ کے موں سے بہر آیا ہے وہ اللہ کی صفت ہے اب اگر سمجھ آگئی اور یقیناً سمجھ آگئی میرا سوال سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے گا میں حضور کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں یا اللہ یا رسول اللہ ایک طرف اللہ کی صفت ہے ایک طرف آپ سمجھا ایک طرف اللہ کی صفت کھڑی ہے اور ایک طرف آپ کی ذات پاک ہے یہ سمجھ نہیں آئی فرمایا سمجھتے رہو الجتے رہو جو کرو میں یہ اعلان کر گیا ہوں انا اول شافعن ومشفع روز قیامت سب سے پہلے ایون کے قرآن سے پہلے بھی شفاعت میں کروں گا اللہ 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 آیا اللہ 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 مصطفیہ کی ذات پہلے شفاعت کرے گی یا رسول اللہ شفاعت کر کے آپ ویٹنگ لسٹ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں مانتا ہے یا نہیں شفاعت قبول کرتا ہے یا نہیں نا فرمایا انا اول شافعن ومشفع شاہ صاحب جانتے ہیں اول کا تعلق شافع سے بھی ہے اول کا تعلق مشفع سے بھی ہے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا اور ویٹنگ لسٹ کا کوئی چکر نہیں ہے جو ہی میں شفاعت کروں گا اللہ اوکے کرتے ہوئے میری شفاعت کو قبول فرماتا چلا جائے گا اللہ اللہ اور میں نے کہا دو جملے عرض کرنے ہیں حضور نے اپنے بارے جو بیان کیے دوسرا اور آخری عرض کر کے گفتگو کو سرائٹ رہا ہوئی میری آقا نے فرمایا روز قیامت اللہ حمد کا جھنڈا گاڑے گا تاریخ کا جھنڈا گاڑے گا اور فرمایا سارے انبیاء حضرت آدم سمیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمیت اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائے گا فرمایا وَلَا فَخْرَ مجھے اس بات پہ کوئی ناز نہیں ہے مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے جس طرح دوستوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں کچھ سیکھ نہ ہوتا ہے یہاں جو بات بنیادی طور پر سیکھنے والی ہے اگر اللہ کسی کو علم آتا کر دے اللہ اگر کسی کو قوتِ بیان آتا کر دے اللہ اگر کسی کو مان و دولت سے نواز دے اللہ اگر کسی کو عوضہ اور کرسی آتا فرما دے اللہ اگر کسی کو حسب لسب کے اعتبار سے دوسری قوموں پر فضیلت آتا فرما دے میرے رسول کی تحذیب یہ ہے اور میرے رسول کی تنقیم یہ ہے اور میرے رسول کی تنبیت یہ ہے یہ تو تربیت والا جملہ ہو گیا سبق والا جملہ ہو گیا دوسرا اس نے جو محدثین نے نکتہ بیان کیا ہے فرمایا سارے کھڑے ہو جائیں مجھے کوئی فخر نہیں ہے مطلب یہ ہے فخر کریں تو وہ کریں فخر کرے تو آدم کرے فخر کرے تو ابراہیم کرے فخر کرے تو موسیٰ کرے فخر کرے تو عیسیٰ کرے کہ اس کو روز قیامت مصطفیٰ کا جنڈا نصیب ہو گیا ہے تو حضور نے فرمایا وہ فخر کریں انہی میرا جنڈا نصیب ہو گیا ہے تو پھر قیامت تک ہم کیوں نہ ناز کرے ہم فخر و عمد ساتھ سے زندگی کیوں نہ گزارے کہ رب ذو الجلال نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں اپنے رسول کی دائمی غلامی عطا فرما دی ہے رب ذو الجلال حضور کی عزت و ہر حرمت صحیح معنوں میں دل کی اندر نقش فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس نور علم کو اور نور عمل کو ہم مصبت کاموں میں ہمیشہ استعمال کریں دین و ملت مسئلک حق کی اشاعت کے لیے جس قدر قربانی ممکن ہو دینے کی کوشش کریں تاکہ یہ دنیا بھی حقیقی مینوں میں معزز ہو جائے اور قبر میں بھی رسول رحمت مسکراتے ہوئے استقبان خرم سبحان اللہ آشاء الفان ب stare